بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ان سومنیا بے خوابی نیند کا نہ آنا انسان دنیا جہان کی نعمتیں سمیٹ لینے کے بعد بھی اگر چین کی نیند نہ سو سکے تو ایسے مال و دولت کا پھر کوئی فیدہ نہیں رات کو اگر چین سے نیند نہ آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ سارے دن میں اتنا کمایا اتنا کیا یہ کیا وہ کیا لیکن چین نہ آیا اس چین کے لئے اتنا کچھ کیا اور اگر وہی نہ آئے تو کیا فیدہ ناظرین آسان سی چیز جو آپ کے گھر میں موجود ہو سکتی ہے آج آپ کو بتاؤں گا آپ مزے کے ساتھ مٹھی نیند سوئیں گے انشاءاللہ مجھے یاد رکھیں گے اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اوپر آپ کو ویڈیو کے ٹیگ میں نظر آ رہا ہوگا آپ اس ٹیگ ٹیگ کو پریس کریں گے ایک تغوری میں نے بنائی تھی پہلے بہت آسان سا کلیہ تھا وہ کر کے دیکھ لیں پھر ایک اور دوسرا ٹیگ جو ہے وہ بھی اس میں آ رہا ہے وہ بھی بہت آسان سا کلیہ اب یہ تیسرا ہے میں آپ کو ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ آپ لیں اور انشاءاللہ زبردست آپ کو نیند آئے گی نیند نہ آنے سے جہاں باقی خرابیاں ہیں بے چینی تو ہوتی ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جسم دن بھر پھر سارا دن ایکٹیو نہیں رہتا سستی چھائی رہتی ہے جمائیاں انگڑائیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں باڈی میں وہ ریسپونس نہیں رہتا کہ محفل میں بندہ بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہو تو وہاں بھی اور نیند کے اس کے اوپر وہ اثار نظر آ رہا جیسے بندہ بھی بھی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو یہ جو نسخہ بتایا جا رہا ہے وہ ہے دیسی گائے کا دیسی گی ایک تو اسٹیلین گائے ہیں اور دوسرے بلکوں کی جو گائے ہیں فارم میں جو پالی جاتی ہیں رکھی جاتی ہیں ان کی بات نہیں مکرتا ہوں وہ جو گھاس چرنے والی عام دیسی گائے جو ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں میں اس کے دیسی گھی کی میں بات کرتا ہوں رات کو آپ اس گھی کو پگھلا لیں گرم کر لیں تھوڑا سا اور میڈیکا سٹور سے ایک آپ کو مل جائے گی چھوٹی سی بوتل لے لیں جس کے ساتھ ڈراپر لگا ہوا ہو اس ڈراپر والے میں بوتل میں آپ وہ ڈال لیں گھی کو رات کو سونے سے پہلے یعنی کھانا کھانے کے تقریبا دو گھنٹے کے بعد آپ لیٹ جائیں گردن کو تھوڑا سا ایسے سر کو انچا رکھ کے گردن کو یوں نیچے کی طرف اگر آپ جھکائیں جس سے آپ کا ناک بالکل اوپر سیدھ میں آ جائے آپ اس کے بھی کے ڈراپر کے ساتھ دو سے تین کترے ناک میں ایک سائیڈ پہ ٹپکا لیں اور دو سے تین کترے دوسری سائیڈ کے ٹپکا لیں اور اس کو پھر یوں تھوڑا سا ایسے کر کے اور دوسرے ہاتھ سے ہلکا سا بہت تیزی کے ساتھ نہیں ہلکا سا آپ یوں کریں جس سے آپ کے وہ تقریباً یہاں تک آپ کے وہ پہنچیں گے اور آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بہت مزے کی نیند آئے گی اور وہ طریقہ بھی لازمی کر لیں جس میں آپ پاؤں کے جو تلووں کا مساج ہے اس کی میں آپ کو علاقے ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا ٹیک بھی آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا اس میں بھی دے دیتا ہوں میں پاؤں کے تلووں کا مساج کریں اور زبردست آپ کو نیند آئے گی یہ چھوٹی سی بات ہے اگر لیں نیند آگی تو کیا ہوا اگر آپ کو نیند نہ آئے آپ دنیا جہان کی خواب آور گولیاں لے کے دیکھ لیں دعائیاں لے لیں گے دعائیاں اگر آپ ایک دن ایک گولی لیتے تو چند دنوں تک ایک گولی لینے سے آپ کو نیند آئے گی لیکن اس کے بعد پھر آپ کو دعائی کی مقدار بڑھانی پڑے گی پھر اس کے بعد مزید بڑھانی پڑے گی پھر اس کے بعد آپ کو مٹھی بھر گولیاں کھانے پڑے گی رات کو چین کی نیند سونے کے لیے لیکن اگر آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی دعا کی مقدار بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ لیے لینا شروع کر دیں گے اہستہ اہستہ آپ کی باڈی آپ کا جسم آپ کا دماغ ایڈجسٹ کر جائے گا اور پھر آپ کو یہ ہر روز لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پھر کبھی کبھار ہوتا ہے لے لیا اور آپ کو بہترین نید آئے گی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ مجھے دعائیں گے